ملکی سطح پہ یہ جو ڈراما لگا ہوا ہے کہ اگر ایک امریکن خط آ گیا کبھی رشیہ کا خط آ گیا شباز شریف جس کے اوپر 302 کی ایف ای آر ہے اس کو وزیعظم بنانے کی بات کی جا رہی ہے مولانا صاحب خدا کے لیے آپ کو بھی ایم ایم ای کی حکومت ملی ہے اس قوم کے لیے کوئی سوچے عام آدمی مر رہا ہے مگر اس قوم سے بھی میری اپیل ہے آپ قوم نہیں ہیں آپ حجوم ہیں حجوم کی کوئی منزل نہیں ہوتی آپ پھر ان لوگوں کے پیچھے ہوں گے ارے بدبخص کے بچوں آئین کے اندر صرف دو شکیں ہیں پانچ اور چھے اس پانچ اور چھے کی تو یہ آپ سب کی اوپر لگتا ہے اس لیے کہ اس آئین کی آپ غدداری کر رہے ہیں اس آئین کی آرٹیکل پچیس کے اوپر عوامی حقوق کی بات ہے کہ وہ برابری سطح پہ ملیں گے سنتیس اڑتیس آرٹیکل جو ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عوام کو حقوق دو مگر آپ لوگوں نے صرف آئین کی دو شکیں پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں باقی شکیں آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون نافذ کرے گا کوئی بھی نہیں ارے ظالموں اس وقت عام آدمی کی علات کیا ہو گئی ہے پاکستانی عوام کے لیے بھی کوئی سوچو جو ہمارا پاکستان عوامی تحریک کا سلوگا نبی عوام کو عزت دو عوام کو عزت دو ہمارے قائد نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ نظام فلاپ ہے مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے پچھلے عدوار میں جتنے وعدے کیے ہیں اس میں سے کوئی ایک وعدہ پچاس لاکھ گھروں کا ایک کروڑ نوکریوں کا سیاد کا بیرزگاری کا کوئی ایک چیز بتا دے جو خان صاحب نے پوری کی ہو اسی طرح پچھلے جو نوائش شریف کا دور ہے اس سے بتا دیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے پیپل پرالٹی کے دور میں کیا ہوا ہے ایم ایم اے کے دور میں کیا ہوا ہے یہ اس قوم کو سوچنا پڑے گا جس طرح ہوا کے ساتھ شاپر اڑتے ہیں اس طرح ہم اڑ جاتے ہیں اپنی شہور کو بیدار کریں اب بھی یہ نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا دیا گیا ہے کہ جی اس نے خط لکھا اور اس نے نہیں لکھا بھائی میرا مطالبہ ہے اس خط کو اوپن کیا جائے میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہوں گا آرمی چیف سے بھی کہوں گا قومتی اسلامتی کونسل سے کہوں گا چیف جسٹس آف پاکستان اور عدریہ سے کہوں گا کہ اس کو اوپن کیا جائے لوگوں کے سامنے سچ آئے کہ کیا ہے کیا نہیں کبھی اس ملک میں روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ اس قوم کو بے وقوف بنایا گیا کبھی نظام مصطفیٰ کے نام پہ اس قوم کو بے وقوف بنایا گیا کبھی ایشن ٹائگر کے نام پہ اس قوم کو بے وقوف بنایا گیا کبھی تبدیلی کے نام پہ اس قوم کو بے وقوف بنایا گیا لوگوں کی آلات کیا ہے نیچے اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ عوام کو کیا ڈیلیور کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا گیا سو عرب ڈالر سے زیادہ اس وقت کرزے ہو گئے ہیں ملک کے اندر آپ کا سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے ہو کر دیا ان لوگوں نے کبھی یہ ایک کہتا ہے کہ دوسرے نے کیا دوسرا یہ سب چور ہیں ان چوروں نے ملی بگت کر کے اس ملک کے وسائل کو لوٹا ہے اور نہ یہ پاکستان ان چند خاندانوں کا ہے چند اداروں کا ہے یہ پاکستان پاکستان کے بائیس کرول لوگوں کا ہے بائیس کرول لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے خدا کے لیے اس قوم کے اوپر ترس کھائیں ابھی جو نیا سٹ اپ میری تو میں سپریم کورٹ اگر اس ملک سے مخلص ہے تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ ایک غیر جنبدار قومی سطح کی حکومت جو کہ پاکستان عبامی تحریک کے قائد ڈاکٹر تعلقادری صاحب کا مطالبہ تھا کہ قومی سطح کی حکومت تین سے پانچ سال کے لیے قائم کریں بلا تفریق اعتصاب کریں ان سے لوٹی ہوئی دولت باہر نکلوائیں اور اس کے بعد انتخابی اصلاحات کریں پھر انتخابات کرائیں اور آئین کی بس اٹھ ترے سٹھ پہ عمل درامت ہو آئین کی دو شکین یاد ہے بس پانچ اور چھے پانچ اور چھے اور بھائی اس آئین کی آپ جو قوم کے حقوق آپ نے غضب کر لی ہیں وہ بھی تو اسی آئین میں ہے اس کو کبھی کسی نے ڈسکس نہیں کیا نون لی کا بندہ آتا ہے تو آئین کی بات کرتا ہے مولانا صاحب آتے ہیں تو آئین کی بات کرتے ہیں عمران خان آتا ہے تو آئین کی اوہ بھائی اس آئین کی باقی شکوں کا بیڑا آپ نے غرق کر دیا ہے اس آئین کے اوپر لوگوں کو عمل درامت کر کے ریلیف دیں عربوں رپے آپ لوگوں نے لوٹ لیا ہے کہاں سے آئی آئی یہ دولت عمران خان آیا تھا اعتصاب کے نام پہ اس نے کس کا اعتصاب کیا پچاس رپا کے اسلام پہ نوہ شریف جیسے قاتل آدمی کو باہر بھیج دیا ہے ابھی وہ نئے سرے سے لوگوں کو وقوف بنا رہا ہے عمران خان جو سلوگن لے کے آ رہا ہے یہ صرف الیکشن سٹینٹ ہے عمران خان کا اور اپوزیشن جماعتوں کا عوام کے لیے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے جب تک عوام حجوم سے قوم کی طرف نہیں آئے گی تب تک تبدیلی نہیں آسکتی آپ کو تو بس وہ ڈگڈگی والا آ جائے ایک اچھی ڈگڈگی اور ڈانس کر دے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سارا پچھلا کچھ بھول جاؤ یہ ٹھیک ہے یہ لوگ ایک نئی چال چل رہے ہیں اس عوام کو عقوق نہیں مل سکیں گے اس کے لیے آپ لوگوں کو میدان عمل میں نکلنا پڑے گا آپ کو بشعور ہونا پڑے گا ان لوگوں کی گردنوں تک آتھ لے کے آپ جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا آپ ملکی سطح پر چھوڑیں اپنے اپنے علاقے پہ اتصاب شروع کر دیں کہ آپ کے علاقے کے عوامین و مہندے جو آج سے بیس پچیس سال پہلے سیاست میں آئے ہیں ان کی کیا صورتحال معاشی کیا صورتحال تھی آج کیا ہے یہ نظام نکارہ ہو چکا ہے اگر اس وقت بھی میں یہ بات واضح طور پر کہوں اگر اس وقت کی قوم کی اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اور سیاسی جمعتوں نے اکل سے کام نہ لیا تو ایک خونی انقلاب اس ملک کے دروازے پہ کھڑا ہے اس وقت جو آپ الات پیدا کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے کہ لوگ اس نظام سے تنگ تھے عمران خان نے مہنگائی کا ایک توفان بپاک کیا جس طرح انوائی شریف اور پیپل پارٹی اور مولانا صاحب نے پہلے کیا تھا وہ چیز کو دبانے کے لیے اب یہ ایک نیا ایشو چھوڑا گیا ہے ہم ایزے پاکستانی بلکل پاکستان کے بہت آ رہے ہیں مگر انٹرنیشنل سطح پہ ہمارے ایک اپنے تعلقات ہوئی چاہیے امریکہ کی غلامی کوئی بھی نہیں چاہتا کوئی بھی امریکہ کی غلامی نہیں چاہتا مگر یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک دم اوپر نیچے کیسے ہوئی ہیں اس لیے ہوئی ہیں کہ اس قوم کو پھر نیسرے سے بحقوق بنایا جائے آنے والے الیکشن میں اس کو ایک ایشو بنایا جائے دوسری طرف جو ہے وہ اپنا ایشو بنانا چاہتے ہیں میرا صرف ایک سوال ہے اس قوم سے کہ ان لوگوں نے پی ٹی ایم پیپل پارٹی یا پی ٹی آئی نے عام آدمی کے لیے کیا کیا ہے وہ مجھے بتا دیں تو میں کہوں گا کہ انہوں نے درست کیا ہے عام آدمی آج بھی یوٹیلٹی سٹور پہ دکے کھا رہا ہے عام آدمی آج بزار میں دکے کھا رہا ہے آج آدمی آج بھی اسپتال میں دکے کھا رہا ہے عام آدمی آج بھی روزگار کے لیے دکے کھا رہا ہے عام آدمی آج بھی تعلیم کے لیے دکے کھا رہا ہے عام آدمی آج بھی نوکلی کے لیے دکے کھا رہا ہے تو لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ اس ملک کے اعلیٰ ادارے اس ملک کے سیستدان اس کے اوپر رحم کریں اگر نہیں کریں گے تو بے شک آپ یہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں دو چار چھے مہینے سال اور گزر جائے گا بننا کچھ بھی نہیں ہے بننا پھر بھی وہ یہ ہے کہ جب تک یہ فرسودہ نظام یہ بنگہرس کا نظام یہ گھوڑوں اور گدوں کا نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا عام آدمی کو اختیار نہیں ملے گا تب تک اس ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی میرا پیغام یہ ہے کہ لوگو ڈرو نہ آپ کے ہر ایک علاقے میں ایک بت کھڑا ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں ارے یا اللہ سے ڈرو یا اس بت سے ڈرو وہ بت آپ کا خوش نہیں کر سا موت کا ایک دن مقرر ہے جس دن اس کا ٹائم آنا ہے اس دن آپ نے مرنا ہے ورنہ جب موت کا ٹائم نہیں تو موت آپ کی سب سے بڑی محافظ ہے آپ کو کوئی نہیں مار سکتا خدا کے لیے اس قوم کے بارے میں سوچیں نئی ترق کی بٹی کی پیچھے مت نکلیں اور مہنگائی کے خلاف ابت آباد کے لوگوں سے میری گزارش ہے ارے باہر نکلو دس دس نکلو بیس بیس نکلو ان لوگوں کے خلاف آواز بلند کرو یہ ہمارے عوامین مہندے جو ہیں یہ اسی کام کے لیے ہیں کہ ہمارے کوکا تحفظ کریں گے ہم انشاءاللہ نکلیں گے ہم اللہ کے سامنے اپنی جو عبدی کریں گے باقی جس کسی کا اپنا اپنا دل ہے وہ اس کے مطابق جو کرتا پھرے ہمیں کوئی اتراز نہیں واسلام